تو صدرت المنتحہ پہ پہنچ کے اس پر اللہ کے انوار کی بارش ہو رہی تھی اور وہ آخری مقام تھا جبریل نے عرض کیا رسول اللہ اس سے آگے جو جائے گا راک ہو جائے گا اس سے آگے میں نہیں جا سکتا تو بخار شریف کی روایت تو یہی تک ہے صدرت المنتحہ تک اب اس میں آگے علماء کی دو رائے ہیں بعض علماء جو ہمارے علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا دیدار ہوا اور دل بھی کہتا ہے اتنی دور بلایا تو دیدار تو کروائے گی ہوگا چونکہ ایک صحیح روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ نے اللہ کو دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی صحیح روایت ہے وہ انکار کرتے ہیں نہیں دیکھا لَا تُدْرِكُ الْعَبَسَارَ وَهُوَ يُدْرِكُ الْعَبَسَارَ وَهُوَ اللَّتِیفُ الْخَبِيرِ دل کا وجدان یہ کہتا ہے اور روایات صحابہ میں بھی بعض اس کے قائلیں کی ملاقات ہوئی بعض اس کے قائلیں ملاقات نہیں ہوئی آگے پھر بڑے بڑے قبار محدثین آئیمہ کے اندر دونوں کول چلتے ہیں تو کسی ایک پہ زد نہیں کرنی چاہیے ہماری بات یہ ہوگی کہ جو اپنے دل کو لگ گیا ہے اس کے اوپر پورا زور لگا دینا دوسری کی نفی کر دیں یہ چیز کا مجھ سے مواغذہ ہی نہیں سوال ہی نہیں تو اس پر میں جنگ کا بازار گرم کرتا ہوں تو صدر دل منتحہ سے آگے یعنی میرا دل کہتا ہے کہ زیارت ہوئی ملاقات ہوئی اور کیا باتیں ہوئیں اللہ جانتا ہے یہ ایک حدیث مجھے یاد ہے کہ آپ نے کہا یا اللہ اتخستہ ابراہیم خلیلہ و موسیٰ کلیمہ وَأَلَمْتَ لِدَاوُدَ الْحَدِيدِ وَسَقَّرْتَ لِسُلَيْمَانَ الرِّيَاحَ وَأَحِّتَ لِحِيْسَ الْمَوْتَا فَمَاذَا جِعَالْتَ لِمٍ یا اللہ اپنے ابراہیم الاسلام کو خلیل بنایا موسیٰ کو کلیم بنایا سلمان کے لئے ہوا نرم کی وَأَلَمْتَ لِدَاوُدَ الْحَدِيدِ وَدَاوُدَ الْحَدِيدِ وَدَاوُدَ الْحَسْلَامَ کیلئے لُوہَنَ رَمْ کیا سلمان الْحَسْلَام کیلئے ہوا تا دیکھی اور عیسیٰ علیہ السلام کے لئے مردش زندہ کی فمازہ جعلت علی میرے لئے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَوَا لَيْسَ قَدْ آَتَئِتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّ میرے محبوب آپ کو خبر نہیں میں نے آپ کو جو دیا ہے کسی کو بھی نہیں دیا کیا دیا ہے کہ اللہ دکرتو اللہ دکرتو جب بھی میرا نام آئے گا آپ کا نام میرے نام کے ساتھ آئے گا سنگ سنگ چلے گا تیرا نام ساتھ ساتھ چلے گا تیرا نام رہے گا میرا نام رہے گا تیرا نام باقی سب ہمارا تو کہا میرے محبوب آپ کو سب سے اعلیٰ چیز دی پھر اس سمیان میں جنت بھی دیکھی جہنم میں دیکھی جنت ساتھوں آسمان سے شروع ہوتی ہے ساتھوں آسمان ہے اس کی بنیاد بنیاد ہے لیکن وہ پھر ساتھوں آسمان سے باہر نکل گئی ہے کتنی باہر نکلی ہے کوئی حساب کتاب کوئی نہیں پھر اوپر چڑتی ہے اور اس کی جو چھت ہے وہ اللہ کا عرش ہے جنت الفردوس جو سب سے اعلیٰ جنت ہے اس کی ڈائریکٹ چھت ہے اللہ کا عرش آسمان ہم سب کیلئے چھت ہے لیکن یہ مسجد کی چھت اس وقت ہماری قریب ترین چھت ہے ساری جنت کی چھت اللہ کا عرش ہے وہ ہے ان کو نظر آئے گا لیکن جو جنت الفردوس کے باسی ہوں گے ان کے لئے اس کی طرح ہوگا اللہ کا عرش اور جتنا اللہ نے عرش کو ڈیزائن کیا ہے حدیث میں آتا ہے اتنا کسی شے کو بھی ڈیزائن نہیں کی اپنی مخلوق اس کو اتنا خوبصورت بنایا ہے کتنا کسی چیز کو بھی نہیں بنایا پھر 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 کو بھی ڈیزایوہ خودتا ہے موسیقی